موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الذي لم يزل علیما قدیرا سبحان اللہ سبحان اللہ حیلا قیوما سمیعا سبحان اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على من ارسل الى الناس كافة سبحان اللہ سبحان اللہ ارسل الى الناس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وذرجته سلاما کثيرا کثيرا سبحان اللہ سبحان اللہ عزل الى الناس ام ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ارسل الى الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا سبحان اللہ سبحان اللہ ويطعمون الطعام على حبه مسكيما ويتيما وأسيرا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العلي العزيم سبحان اللہ ومولائکتہ يسلون على النبي سبحان اللہ جاء أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ اللہ سل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم بلند محبت نال بلند سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آل وآسحاب یا سید یا حبیب اللہ انتہائی محترم مکرم حاضرین و سامین اہل زوق و شوق اہل محبت و عقیدت و الفت اہل علم و بصیرت بزرگ و بھائی و محرمان محبت اقیدت اور محبت والی مجلس اور معفل دے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام حاضرین دی حاضری بشمول این بند آجز دے اپنی بارگاہ کرم دے اندر منظور و مقبول فرماؤں اصار بھائی ملک نغاب حسین صاحب اور انہ دے بھائی صاحبان انہ دے عزیزان و خرداران اللہ تعالی انہ دی حسین کاغش اور بڑی عقیدت اخلاص اور محبت مبنی انہ دی سائج اور محنت اپنی بارگاہ جب قبول فرماؤں سبحان آمین میرے انتہائی محترم نقیب محفل حضرت مولانا محمد سلیم صاحب زید مجد تو حق بڑی خوبصورت انداز دے اندر محفل اور مجلس دے تقاضیات آگاہ اور باخبر کر رہے ہیں اللہ تعالی انہ دے اسلوب بیان دوچوی بہت ساری برکتان عطا فرماوے اللہ آمین چونکہ محرم الحرام شریف دی اج انتری تاریخ اور ممکن کل تری محرم شریف ہوئے یا یکم سفر المزفر ہوئے این پورے مہینے دے اندر خوش قسمت سماع تانے خوش نصیب کنہ بڑیا محبتان اور الفتان تاریخ خواہ، ذکرِ اہلِ قصہ، ذکرِ اہلِ بیتِ اتحار کر کے اپنی افروی نجات تا سامان کی دے خوش قسمت ان کو زبانہ اور یقیناً اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فیضانِ محبت عام تو ہے، عرفانِ محبت عام نہیں مطبر اور سکہ، گواہان اور انتہائی تیانت دار راویان تو این مہینے دے دوران سالے تک ایسیاں روایات اور ایسے واقعات پہنچیں کہ مولوی صاحبان محرم شریف دے این آشورے یا لہاڑیاں دے اندر جڑے جمعے عامل بلکہ پچھلے سال دا محرم شریف بھی جمعے دے بچھے کہ مولوی صاحبان این دوران بھی ہر طاپے کو پتگفتگو کریں لیکن ذکرِ شہداء کرولا نہیں کریں اور اگر مقتدین دلیچوں کوئی اہلِ اخلاص اہلِ محبت انہ دے این پاس سے توجہ مبزور کنا منبستے انہ کو آنکھیں بھی سائیں تو بڑی ڈھٹائی نالا دیں کہ ٹائم کوئی نہیں بلکہ ہکمالی صاحب کو سارے علاقے دے لموں جلسے دوتے گئے اور روکوں سامین نے اپنی محبت نال کہیں بندے فرمیش کی دیئے جا بھی ساکو کربلا مؤلہ تو بعد جڑے ساداتِ کرام دا کافلہ واپس آیا ہی ساکو اونا دے کچھ حالات سفر دے اور ساکو کچھ سنواؤ تو ساکو مولوی صاحب نے انتہی دریدہ دہنی انتہی دھیٹ پندہ مظہرہ کرے میں بڑے تکبر نالاک ہے کہ بھئی میں تو امیلے سیدان جلنال کوئی نہ موئی کہ میں تو امیلے سامین کی میں آئے ہیں جلنال ہومین ہونا تو کچھ ہو کتنا بڑا گستاخانہ اور بخیلانہ جواب ہے اور پھر وہیں مجمعنے کی چوہی مولوی نہیں نادخان نے کی جٹ کو اللہ توفیق دیتی ہے کہ جٹ اٹھوٹی گڑے وہاں کے مولوی صاحب تو آپ کو یہ گہل کرینے شرم تناہی ہو سی یہ جو ڈوڈو گھنٹے تو ساں مختلف ولیات مختلف امامہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ مختلف شخصی کے اطاند ہوتے یہ جڑے تو سا ڈوڈو گھنٹے تقریر کریں دےو کیا او تو سونہ دے نار رائے ہوئے یا او تو ہرے گھر آئے ہوئے رہوہ 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 کیا بات ہے رہوہ 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 بہت خوب اپنے سننی حنیفی ہومن دا ثبوت دے من وستے دو گھنٹے مولوی صاحب او حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بچپن تگھن کے وصال تک دے واقعات تحصیل علم کرنا والاجتحاد کرنا والفتو دے منہ ڈوڈو گھنٹے او امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دو تے مولوی صاحب تقریر کریں دے کہ جیڑے امام صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرمیدن لولا سنتان لہلک النعمان اگر میں نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ دے زندگی دے او دو سال نو منہ جیڑے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق بھی خدمتی چکر رہے کے انہوں کو الفیض حاصل کیتے ہیں اگر میری زندگی دے او دو سال نو منہ میں ہلاک تھی گیا ہوں اور او سیدنا امام جعفر صادق کون ہیں و سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام دے شہدہ دے امام محمد باقر علیہ السلام حضرت سیدنا امام زین اللہ بدین علی ابن حسین امام سجاد دے شہدہ دے اور امام سجاد شہید کربلا راکب دوش مصطفیٰ امام حسین دے شہدہ دے اور امام حسین مولا کائنات تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضی شیر خدا دے شہدہ دے جنا دے گھر تن علم دی خیرات پی وڈی نی انا مدینہ تل علم و علی یون پابو ہا جیڑے حسین دا نانا فرماوے تے آپنے تے جناب حسین دے پابے دے متعلق فرماوے اون گھرانے دا ذکر کرنا تو اکو بخیلت ستاوے تے تسا اخواو مولگی تے اخواو عالم تو ادھے علم دو تے ماتم کی طمع یہ تامی جائے وہ علم علم کیسے کہ جن دی نسبت پابے مدینہ تل علم دے نال نہ ہوئے علم دے شہر دے دروازے دے نال جیڑے علم دی نسبت نہ ہوئے کیا علم صرف شرع جامی تے عبدالغفور تے الفیہ تے نم اللہ حسن حمداللہ تے قاضی تے شمس بازغہ تے صدرہ تے غلام یحیہ تے تفسیر بیزاوی تے متول تے مختصر مہانی تے نور الانوار تے حسامی تے اینا کتابہ دے پڑھن پڑھاون دے نا علم یا علم دروازے دے نال نسبت دنا سبحان اللہ بہت حیرت دے مقام معبوب علیہ السلام دے فرمائے کہ انا مدینة العلم وعلی جن بابوہا فمن اراد العلم فلیعت الباب اوکم آقار آرہ السلام فرمائے نا میں علم دا شہران ایلی اون علم دے شہر دا دروازے اور جیڑا علم دے کلو آمنہ چاہدے وہ کو چاہدے کہ دروازے چو ٹھیکے آوے دروازے چو ٹھیکے آوے تو دروازے تو بغیر کندہ ٹپ کے ویسے ہیں یا چھت پانڈ کے ویسے ہیں سندھ مار کے ویسے ہیں ولی تو چورتا ہو سکتے صاحب علم نئے ہو سکتے اور ابن تیمیہ نے من حاج السنہ اپنے کتاب دے اندر جلویلین حدیث پاک دوتے اعتراض کیتے عمل فاتح تحریق ختم نبوت مجدد دین و ملت آلہ حضرت معمور من الرسول نائب غوث جلی وارث علوم مولا علی قبل عالم سید و ناپیر محرِ علی الحسنی والحسینی کیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قلم چاہے اور آپ نے ابن تیمیہ صاحب دے اعتراضات جے پکیے او دھیڑ کے رکھ دیتے اور آپ نے ثابت کی تا حضور دین فرمان کو کہ واقعی کمنی والے نے فرمایا کہ میں علم دا شہران اور علیوں دا درواز نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ خلافات نعرہِ حیدری اسم محبوب علیہ السلام دے صحابہ دے احترام کرنے ہیں خصوصا خلفاء سلسہ خلفاء راشدین جناب سدی کے اکبر فاروق عاظم عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دب بے حد احترام کرنے ہیں اے اسلام دے محسن شخصیات دے ایک عملی والے محبوب علیہ السلام دے مطمد علیہ اور مطبر شخصیات دے اور میں آٹھ محرم والے جلسے دے ہی کوئی جملے دوں پیدا شدہ غلط فہمی دا بھی اضالہ کی تھی بنیا کہ انہ ہستیاں دے دور دے اندر تا جنابِ مولاِ کائنات پاک علی کو عزتا مقام مرتبے مرتبے عزاز یا سلوک کی تے گئیں مولاِ کائناتنا حضرتِ علی شہزادگان حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اتنیاں محبتاں الفتاں اور عزتاں اور عقیدتاں انہاں دے قدمہ دے نہیں چھاور کی تھی گئیں او بات تا داؤ رہا او بنو امیہ دے شرارتی پادشاہوں تا داؤ رہا او مروان تا داؤ رہا جس دور دے اندر محبوب علیہ السلام دے محبوب بیر پیران دے پیر جناب سیدنا علی پاک دے ذات دوتے مبران دوتے تبرے کیتے وینے ہیں او نا پدبختان دا داؤ رہا خلفاء سلاسہ دا داؤ رہا حضور علیہ السلام دے خلفاء دی عظمت کو سلام کرنے ہیں لیکن بعض بندیاں نے اے حدیثِ مدینہ تُو العلم دے نار آج تو کچھ عرصہ پہلے سوچے سمجھ سازج دے انہیں بھی اضافے کیتے ہیں محققین نے این حدیث دے بچ اضافیاں دے نشان دے ہی کر دیتی ہیں کہ سب تو پہلے اضافہ کہیں کیتا ہے اکیڑا خارجی ہے دشمن علی ہے جائیں علی دی فضیلت بھٹا من بستے نال اضافہ کر دیتا کہ فلان صحابی علم دے شہر دی دیوارے فلان چھتے فلان بنیادے علی دروازے بھئی شہر دیاں چھتا نہیں ہونیا چھتا مکانوں نعرہ سکمی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نائند بھی جناب ستی اکبر دی علم دی نفی نا فاروق آزم دی جلالت علمی دی نفی نا عثمان غنید مقام اور مرتب دی نفی دین اللہ کی ہے اس میں اجارہ کیا ہے یہ تک خدا دی اتائے کہ میرے کملی والے مصطفی دی وندے کہ آپ نے اے شان جڑی نا علم دے شہر دے درغازے ہوں مندی اے شان مخصوص کر کے سرکار اپنے اپنے ویر علی کو عطا فرمئی تو سردہ کیوں تم پر خیلتہ کیوں کریں حضور علیہ سلام جائے کو جیڑی عظمت وند دے میں انہوں تے سردہ نہیں وہ کو مان اے فضیلت جناب حضرت علی پا کو حاصل ہوئی میرے مرشد کریم نازش نازش درگاہ آلی گوڑنا شریف وارث علوم میرے علی تصویر بابو جی حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علی نے ایک جامع نفذ بیچے رکھ کے آپ نے مسئل جدر اشارہ کر دیتا ہے بڑے طریقے نال بڑے طریقے نال آپ نے اشارہ کر دیتا ہے کہ صحابہ دن مقام مرتبہ شان عزت پر حق لیکن حضور علی السلام نے حضرت علی کو خاص حضیلت عطا فرمائی ایک شہر دیوچ آپ نے فیصلہ کر دیتا ہے تو گستان ماما حضور نصیر بلت رحمت اللہ نے بڑے عاشقان اور وجد انگیز انتاز دیوچ فرمایا حاکم آپ نے ہکے شہر حکم مصر دی اندر گستان خان صحابہ دی نفی کر دی تی بین مصر دی اندر فخیل آن شان علی دی نفی کر دی انہوں دی نات کا بند کر رہی تی اپنا سچا سچا سید پکے سننی ہون دی طرح بیشارہ کر رہی آپ فرمین جان سار آن محمون محمد کے کئی القاب ہیں جان سار آن محمد کے کئی القاب ہیں جان سار جان سار جان سار کہ صحابہ جان سار ہیں خضور خلافت دی تمہیں کی اتنا عرصہ رسول لین لگے رہے اقتدار دی لالج نہ ہوئی اقتدار دی لالج بستے نان گا دنگ نین چھلے دے رہے جان سار آن محمد کے کئی القاب ہیں 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 علم کا دروازہ کہلا اے مگر تنہا علی علم کا دروازہ کہلا اے مگر تنہا علی مگر تنہا علی لفظ دیکھ اور کرائے جنہی میں تشریف پہلے کی تھی علم کا دروازہ کہلا اے مگر تنہا علی اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر وہ حدیث مصطفیٰ کی روسے ہے مولا علی وہ حدیث مصطفیٰ کی وہ حدیث مصطفیٰ کی وہ حدیث مصطفیٰ کی روسے ہیں مولا علی اے پچھو نا جناب صدیق اکبر کو لوں ام المومنین حضرت سید عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا یہ واقعہ دیا راوی فرمین کہ میرے اپے جناب مولا علی مولقات میرے اپے دے گھر چھپر تلے پچھنی دیئے حضور تو کسال ہو چکے میں اپنے اپے دے گھر رہا مولا علی ملن وستین سر خلاتین پردے دیو چھاسے میں اپنے اپے دے چہرے دے دی رہیا جتنی دیر جناب علی پاک میرے اپے سامنے بیٹھے رہن میرے باپے نے اپنی اک انتے ہٹائی کوئی نہیں جناب علی دے چہرے رکھ کے بیٹھے جیلے مولا کائنات جناب پاک علی چلے گئے تو میں اپے کل پچھ اپا حضور کیا وجہ تو سہنگ لمح وست اپنی آنکھ انتے انتے نہیں کی تا علی پاک دے چہرے دے ٹکا کے بیٹھے رہے وجہ کیا ہے آپ نے فرمے بیٹا جناب رسول اللہ دے فرمان سنے نا ان نظر الہ وجہ علی جن عبادت علی دے چہرہ دے کھنا عبادت میں تدھان دی جنوی جناب علی میں سامنے آمین میں نگاہ کرنے یہاں سے پاس ہٹائی کوئی نہیں علی دے چہرہ دے کھنا حکم بندے نے آکھا جناب کہ کعبہ کوئی پال جامن دی جھائے میں کوئی ارد کی تھی میں کہ محبوب دے فرمان دے غور کر ذرہ تے کوئی سمجھ آوی سی جی میں کعبہ دا ریکھنا عبادت تے ای میں علی دے چہرہ ریکھنا بھی حدیث مصطفی دی رون عبادت شہدیہ وجہ ہوئے کہ علی دے علی دے اللہ منتخب کیتا ہے اپنا گھر کعبہ نعرہ تکبیر نعرہ سالح نعرہ خلاف نعرہ حیدری علی دے اللہ نے اپنا گھر منتخب کیتا ہے کہ میرے گھر کعبے گھنوی بات دے علی دے چہرے گھنوی عبادت اور حضرت میں گھوی شہد عرض کی تھی ہوئے مختی احمد یار خان صاحب نعیم رحمہ اللہ انہیں شان حبیب الرحمن ایک کتاب لکھی شان حبیب الرحمن من آیات القرآن انہویج بڑا کم دا نکتہ لکھے نہیں اوہ آدمی جناب پاک ایلی دی بلات کعبے دی وچ تھا یہ انہویج جو نکتہ کیا ہو سی راز کیا ہو سی پھر میں نے میں کتا راز ہی وہ سمجھ آنے کہ جناب ایلی دی کعبے چمیلات اتیمت تھے کر رہی گئی ہے سبحان اللہ بنا اس واسدہ اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسدہ اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسدہ اللہ کا گھر جائے پیدائش بنائس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش بنائس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش چشتیاں بڑی مشہور سو رہے ہیں یہ سارے چشتی خانقامد ہوتے مختلف کلام قبال حضران کی سورج پر دن میں کو اپنے ذوق نام اے سور لئیے شہی طوری چون کوئی بندہ جڑا فارسی دا ذوق رکھتا ہوئے اوہ سننے ہی ہوئے یا اوہ کو یاد بھی ہوئے کہ این کلام کو گوڑلے پاک سرزمین دوتے حضرت حاج محبوب علی قبال این سورج کو لینے انہیں ہیں نمی دانم کے آخر چونتا می دیدار میر اقسم نمی دانم کے آخر چونتا می دیدار میر اقسم نمی دانم کے آخر چونتا می دیدار میر اقسم مگر نازم بری زوق کے پیش یار میر اقسم حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے آپ تک علام جید حضرت حاج شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حاج شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے خلیفے اور حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مرشد مفتی آمد یار خان صاحب فرمیدت ہے مدسامہ کہ جناب علی کیوں کعبے دی مچ آئیں میں کو نہیں سمجھ آنگی بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ یہ اسلام کا کعبہ ہے وہ ایمان کا کعبہ کہ یہ اسلام کا کعبہ ہے وہ ایمان کا کعبہ علی ایمان کا کعبہ علی ایمان کا کعبہ کہ میں مصر انہل کے پر چھوڑو انشاءاللہ تو ایمان محبوظ تھی ویسی علی ایمان کا کعبہ 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 علی دا چہرہ تکن عبادت علی دا ایتنا مقام نسدے علی کو جہرہ نہیں مندہ او ساکون نیت حرام نسدے علی ایمان جا کعبہ علی ایمان کا کعبہ زین الفقر فقیر بے باک علی دروازہ علم شہ لولا کا علی ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک معصوم محمد ہے تو ہی پاک علی علی ایمان کا کعبہ علی ایمان کا کعبہ علی ایمان کا کعبہ گردو پے علم گردو 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 پے علم دین کا کارا کس نے للکار کے کافر کو پچھارا کس نے اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود لیکن در خیبر کو کھارا کس نے علی ایمان کا کعبہ علی ایمان کا کعبہ علی کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے تیغ دی احمد نے دختر علی ایمان کا کعبہ علی ایمان کا کعبہ اور جناب علی علم دے شہر دا درواز ہے اور تعلیم کیسی جیند نسبت علی نہ ہو ہے وہ علم کیسا دنیا بھی اور دینی تعلیم رکھن والے ایک بہت بڑے ہندوستان سے شاعر عدیب بڑے پڑے لکھے سید واد شاہ اپنے وقت جاجی بھی رہ گئے ہیں سید اکبر الہ آباد الہ آباد ہندوستان میں شہر انہوں نے بڑی کم دیگہ حل کی تھی یہ شیر دا شیر پہلی دی پہلی مارکہ ساری سرے پہلی گسر بجھار رہا تھا مختلی بجھار بجھار تانی میں ہونی ہیں پرانے زمانے سن گیا تو جولتے میں آندھا پہلی بجھار تھا یہ شیر بجھار تھا سید اکبر الہ آبادی فرمین دکھا رہی ہے یہ ترقیب حسن طبع سلیم 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 دکھا رہی ہے یہ ترقیب حسن طبع سلیم الی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم سبحان اللہ اکے حسین ترقیب جیدی نا میں کوئی طبعیت سلیم سلیم طبعیت سلیم سلامتی والی منن والی حٹ طبعیت نا اڑی علی زدی طبعیت نا جیدی منن علی طبعیت ہوگئے اکے طبع سلیم میں کوئی سونی ترقیب دیس دی کھڑی یہ الی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم علی کی تم میں جگہ ہو ایک معنی دواز ہے نا سدھا سدھا بھی اگر حضرت علی دی طور دل چاہ ہے تول تعلیم یافت ہو ورنہ بھام مفتی ہو تی بھام جو بلا بھی ہو تی سن لے جا ہے علم کے راہ حق ننمائید جہالت او علم جیڑا حق دا رستہ نہ دکھاوے مصر بڑا مشہور سن سنت صوفیات بیچ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دل رحمت اللہ علی دی طرف وی منصوب شا بلی اللہ دی والد حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علی دی طرف منصوب ہے او علم جیڑا حق دا رستہ نہ دکھاوے او علم نہیں او جیحال دی بڑا سوچ کے انہیں لفظ رکھے راہ حق حق دا رستہ جیڑا نہ دکھاوے او علم نہیں حق دا رستہ حق دا رستہ حق دا رستہ تے میرے کملی والے محبوب کیا فرمائے علی مع الحق اور بیدی سے پاک سنو طلبات ہی توجہ بستے اللہ ادیر حق حیث تار علی او کما قال علی اس اللہ ادیر حق حیث تار علی انہیں کہے تار یدور دور اللازم اید مان پھر ن بی ادار یدی رو ادار مدیر انہیں پھر ن ادیر ادیر امر دا سید امر بمان عرض اللہ دی بار گا چھو گے تا حکم دی مان چھو گے سرکار علی 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 چکر کٹ کے کھڑے سبح علی 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 ادیر ادیر پھر کے آوے حضور اے ارد نہیں کی جی کہا اللہ علی کوت تا گھنہ جتنا حق ہو بے یہ بھی بڑی گا لیکن حضور فرمائے مولا حق کوت ہی گھنہ جتا علی ہو بے معلوم بھو ہو ہو علی میار حق علی میزان حق علی حق دا تراز ہو علی حق علی پچھو پچھو نعرہ تکویر نعرہ رسالات نعرہ حضری نعرہ حضری میرے مسرک مولوی ہو حضرت داتا گانجو بخش علی کشف المحجوب شریف اے روایت تا تسا بیان کریں حضرت امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علی شان دے اندر کہ حضرت داتا علی حج رحمت اللہ میں خواب دمی چھے حضور علی السلام تشریف کتنی آن اور حضور نے اپنی بغل مبارک دمی اٹھڑے بزرگ چایا ہو چٹی رہی والا چٹیا والا والا تے جلے ویلے آپ میرے سامنے تشریف گننے کہ میں سجین دا کھنا یہ خوش قسمت کھڑڑا کون ہو سی جہ کو سرکار چاہیے ہمیں کہ محبوب علی السلام میرے متوجہ تھی کہ فرمائے کہ اے علی حج ویری سجین دا بیٹھیں یہ کون ہو سی حضا امام کا ویمام قوم کا ابو حنیف دا اتہیرہ تیری قوم دا امام فقہ ابو حنیف ہے اگر اگر حضور علیہ السلام خواب دے اندر چاہیے حضور دا چامن اے میار حق تے جاگ دیا مر کملی والے رب نال جن مہدہ بیٹھے کریں اللہ مہادر الحق ہے صدار علی جتا علی چکر کٹ کے آوے حق کو علی دے پچھو کھڑا معلوم ہویا حق دی پہچان علی حق دی سن جن علی کو لہ ہٹ گئے حق کو لہ ہٹ گئے جن علی کو چھوڑ گئے حق کو چھوڑ گئے حق تے او ہوئے جن علی دا ہو لہ تکویر لہ رسال لہ لہ خلاف لہ 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 حیدری لہ حیدری سنیو سنیو میں گا آپ پہلی دی مجھارت دی ایک تشیر دا ایمان بھی ایمان میں مجھارت کو کھول چھوڑا علی کی تم میں جگہ ہو تو بس روح تعلیم لفظ تم اردو حرف کتن دو ت می معروف طریقے نا قرآ حضر عدی زبان تا تی می تی تی می تی پہلے حرف می آخری حرف یہ پہلے حرف تھوڑا منت کر سجیت کر جا آخری حرف می می ریکویسٹ کر کھبیت چکر درمیان جگہ خالی آونی سپیس آونی خالی جہا دی لکھو جا علی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مہدن پکایا زندگی ہی مشن کی مختص کر دیتی موقع کر دیتی کہ میں آپ نے چھپیاں ہویاں کالیاں پھیڑا کو ظہر کر میں مہدن 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 انہ دے نزدیک بعض بندیان دے نزدیک بے سرہ ہوں مہدن 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 جتنا زیادہ بے سرہ ہوسی اتنا مہدن محقق مہدن اللہ دی شان ایک کائن ایک صورت علم جمع نہیں تھی مقدر دی گھالے کسمت دی گھالے وہ انگور کھٹے ہیں وہ لومڑی پہنچ نہیں سکتی تھی گھور کھٹے سور جو آوے اللہ تعالی تیری گردن دی بیچ سور رکھ جو نہ ہو تو پریشان تھی میں فتو علم سور لگ سکتی ایسی کوئی گال کوئی نہیں انہا سمجھے مشہد دی مقصد ہے کہ میں سور نہ لے ساں میں شیر نہ پڑ ساں تُسا ٹیم دیو چلو فضائل تا ساکو سنو ساکو فضیل تا امام علی مقام فضائل سنو اگلا مولوی صاحب تا جملہ سنو گھڑی رٹھیں بغیر لاؤنی یاری مولی صاحب تے کرنے لے گھر 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 شریف تے غلام دے گھو تے لازے رازے گھڑی فضائل حضرت امیر معاوی میں تو سنو رہے صاحب فضائل حضرت امیر معاوی اے بھی ہوں دی مہربانی ایک تھے کھڑ گیا ورنہ آکھے آچھا میں تو یزید تے فضائل سنو شمر وانگو بیدید بن علید دشمن مزید بن سارہ کچھ نہیں گھردہ ملانج پیود نعرہ تکویر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری وہ 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 سبحان اللہ معلوم تھی انہ ساری گالیوں کو کچھ نہ کچھ سن کے سڑے ہو جڑ تُسے اتنی داد لیتی ہے نا ہاتھ چاہ گئے علی شمر وانگو بیدید بن من علی دشمن مزید بن سادھا کجھ نہیں گردہ مل یہ پیودہ ہے یزید بن اپنے پیودہ بن نہ کہیں سکوتر بن اللہ اکبر یہ حدیث پاک صاحب ار یاز ندر لکھیں صاحب تفسیر روح البیان لکھیں پتن کتنی اہل سنت علماء لکھیں کہ میرے کملی والے محبوب علی السلام فرمائے یا علی آنا وانت عبغا حاد الام او کما قان علی السلام فرمائے اے علی میں تی توں اصدنو این امت دے بابے روحانی بابے ایمانی بابے خوند رشتنال میرے کملی والے حضور کہنے بابے نہیں اگر ایمانی بابا حضور فرمائے اے علی میں تے توں اصدنو ہیں این امت روحانی بابے انہ علی ہر مومن دا روحانی پیو ایمانی پیو تے جڑا پیو کو نہ من کہ اپنے پیو دا بان تُو نہ کہدہ سکتر بان بے عدبیاں کو چھوڑ نہ تُو کانا شتر بان مولوی بان خطیب بان شائر بان زاکر بان مہدی بان جو کچھ تُو بان بان لیکن ہیدر دی ہم سری نکار بان دی دا پودر بان نارائے تکبیر نارائے رسالات نارائے خلافات نارائے ہیدری نارائے ہیدری سجاگی سبحان اللہ انہاں بیچاریاں ستیاں سادیاں سننے آکے مولوی صاحب قال اے توں حال اپڑے کو لسام کے رکھ اپنا علم جی جدہ انہاں دی وفات تا مہینہ تے تاریخ ہو سی چلو اگر تُو آسیں ایسا کو سنوے سے تاسا سننی ہیں سنگیں سوے جی کا حل کوئی نہیں لیکن تے کوئی شرم نہیں آن دی تُو دا محرم شہدائے کلب لاتا ذکر کرن وستے تری زبان سڑتی تری زبان تے فالے جی ڈھانتی اگر اینی ہاری نہیں کریں تو تکڑا کریں اگر جناب شہادت اے غم دے واقعات نہ کیوں اے غم دے واقعہ کو پنجھا سال واقعہ تھی ون تو پہلے میرا کمنی والا مصطفیٰ بیان بھی کر رہے تھے رووے بھی حضور بھی بارگاہ دے جبریل شہادت حسین دی خبر گھن کے آئے بارشتہ فرشتہ گھن کے آئے ایک نوہ فرشتہ گھن کے آئے کربلا دی مٹی دی کھامن میرا کمنی والا رووے بھی سئی تھی حضرت سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو مولا علی گوڑ سامن اے لال شہید ہو سی میرے پیر علی اپنے دور خلافت دے اندر آپ جنگ دو ولے آنے دریائے فورات دے کنارے دے میدان کربلا دے اندر آپ نے دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیتے امام حسن پاک دے گوڑے دے سر رکھ کے جلے پیر ایلی اٹھے نا تھوڑی دیر تو بعد اکی جو ہنجو ہیں امام حسن نے عرض کیتے اببا حضور خیر ہے وہ خمزدہ خابر اٹھے وہ خمزدہ مامن والا فرمینے میں ہونے خابر اٹھے ای میدان دے اندر خون دے دریائے وہاں دا پہ جہنے دیویچ میرا بچڑا حسین خون دے دریائے دے اندر گوڑے کھڑا لیندے تے کنارے دو تے بہن ساری مخلوق کھڑیے میرا حسین انہ کو آپ دو سنیندے لیکن میرے حسین دو کوئی نہیں آندھا میرے حسین دے مداد وستے علی روپ فرمینے میں پھتر حسین ای میدان دے اندر دے بہت بڑا امتحان دا واقعہ پیش آسی بہت بڑی آزم شاسی دساؤں میں لے کیا کرے سنیند امام حسین نے آج کی جب بحضور میں سبر کرے سنیند میرے مرشد علی نے فرمائے حسین سبر کریں ای وستے کہ انما یوفف سابرون اجرہم بغیر حساب جزی نیست سبر کرن والیاں کو بغیر حساب دے اجر دتا پھور اجر دتا ویسی جناب علی پہلے رومن حضور پہلے رومن کربلا دی مٹی ڈی این اومل جرے میرے میرا حسین شہید ہو اومل آسمان رو زمین رو بیت المقدس دے جڑے پتھر کو چامن تلو تازہ خون آوے کربلا دے سہرہ دے جناب دے رومن دی آواز آوے مدین پاگ دے گلیاں دے اندر رومن دی آواز آوے لجپال محبوب کو خواب دے اندر حضرت اومل سلمہ دیکھن سرکار کو روندہ دیکھن موجھا دیکھن سرکار جان لیل جان ظلم آن دے سفر دی گرد ہو حضرت عبداللہ ابن عباز ریکھن حضور دے حد اندر خون دی شیشی ہو سرکار فرما میں میرا بیٹا حسین شہید ہو گئے میں حسین تے حسین یہ سنتیاں دا خون وفا بوتل جمع کریں دا رہ گیا محبوب روند نظر آمیں اور اے زین ہیج رکھیں حضور دا خون بوتل جمع کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دکھامنا انشہید دی دلیل کے سرکار چھوڑا قیامت اللہ یہ اپنے مظلوم بچڑے دی شہاتت دا مدعی میں خود محمد ہو سا دا سوچا ہیو شافع ماشر قیامت اللہ مار جائیں دی شفاعت نال میں خطا کاران کنہ کاران کم چل خود محمد مصطفیٰ جائیں دے خلاف مدعی ہو میں حضور دعا کرن مال ہو میں او کو کیڑا پاسا چھلے سی رکھ محبت ای کھران نال جناب حسین نال جناب عیلی نال ای گھر نال رکھ محبت ای مستر کے سرکار فرمے مجیڑا کہن المحبت رکھ سکتا جیڑا بندہ کہن المحبت رکھ سی قیامت اللہ اندے کٹھے اٹھی سی اگر قیامت اللہ پاک علی حسنین کریم اندی اگر مقدس جماعت اندی نوکران سفیج اٹھنا چاہنے اندے نوکران سفیج اٹھنا چاہنے رکھ ہی گھران نال پیار سبحان اللہ سبحان اللہ سجاک بیٹھے سبحان اللہ میں ہوں کربلا دی ابتدا انتہا واقعات کو چتروں بھی شروع کر رہا یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ مقدہ نہیں لیکن میں جی آیت پڑھ یہ انہوی نظری وَيَخَافُونَ يَوْمَن كَانَ شَرْهُ مُسْتَذِيرًا اے آیت اہلِ بیت پاک مولا کائنات ایک ہر دی بارے نازل ہو سبحان اللہ فرمی جی اپنی نظر اپنی منوتی اپنی منت کو وفا کریں پورا کریں یہ دی انہوی انہوی ذکر یہ آیت دی چل لفظ یوفون اوفا یوفی ایفائن انہوی پورا کرنا وفا کرنا یہ آیت دی چل لفظ نظر پر آن دے کہ رب دے مقبولان دی نشانی ہون دی کہ او اپنے رب نال کیتا ہویا اہد موہدہ وی وفا کریں سبحان اللہ جی کتہ ہی تک خالق کے کائنات فرمائے وَلْيُوفُو نُزُورَهُم وَلْيَتَّبْفُو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کتہ ہی فرمائے اوفو بِعَهْدِ اوفی بِعَهْدِقُم کتہ ہی فرمائے وَيْبَرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا معلوم تھی اے وفا کرنا اہد پورا کرنا موہدہ پورا کرنا اے خالق کے کائنات دی بارگہ دے اندر انتہائی مقبول صفت ہے خود اللہ بھی وفادار اللہ در رسول بھی وفادار محبوب در صحابہ بھی وفادار صدیق اکبر عوب وفادار جیڑا خار دے اندر ناغان دے ننگ جھلے اندر ہے پیر نسلا سبحان اللہ ناغ دے ننگ دی وجہ دے اکھ دے بھی چون بے ساختہ ہنج نکلی سرکار دے مکڑے دے رہتی سرکار دے ٹیفر میں ما یوب کی کا یا صدیق اے ابوبکر صدیق کہیں روئے ارد کی تھی سوڑا کئی شہنے میں کو ننگ مارا پیر کیوں نہیں بھی ہٹایا سونا تس آرام دے بھی چاوے پیر ہٹا مہا لطح لے ہا تو آرے آرام دے بھی خلال آوے ہا صدیق ہنجوئی مہیندہ بیٹھے ہنجوئی مہیندہ بیٹھے کہ زبان حال نالادہ بیٹھے ایک شیر صدیق دی شان دے سون چا تاکہ وال میں پچھلے جی میں اٹھا لے جلسے دے ڈاکٹر جویز سیب گناہ کا ہی نبی آسے پاسے چور چور نلائی ودا رہوے یہ بھی سنگیں کہ ساڑھا کی دا مکمل کہ جناب سدیق ایک بر روندے بھی بیٹھے ہنجوئی مہیندہ بیٹھے کہ گویا آدھے بیٹھے زبان حال نالادہ نینہ نیر نگالنا تروٹے نینہ نیر نگالنا تروٹے نینہ نیر نگالنا تروٹے گہل کری دی حالنا تروٹے نینہ نیر نگالنا تروٹے نینہ نیر نگالنا تروٹے نینہ نیر نگالنا تروٹے سبحان اللہ سبحان اللہ نینہ نیر نگالنا تروٹے گہل کری دی حالنا تروٹے 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 صفیق باوفا سبحان اللہ اے فاروق او باوفا غزوے بدردے اندر جیڑے کافر پکڑیج کے ہیں حضور مشورہ کہتے ہیں انہاں قیدیاں نال کیا کرنا چاہیدے وہ عمر ہی ہیں جنہاں عرض کی جی سونا ہی نحیت کیا کو قتل کرنے ہو کیوں اسلام کے دشمن ہیں اسلام کو مٹا ونائے ہیں جی سونا چس دیگاہ لے ہیں سادے بھی چو چیڑھا چیندہ قریبی رشتہ دار ہے اونہ ہتھوں کو قتل کرنا ہو تاکہ قیامت تک پتہ ہو بنیے خون دا رشتہ کیا ہے کہ محمد بھی غلامی دا رشتہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حدری عرقی جی سونا آس ابن حشام آس ابن حشام جیڑا ابن جہل ابن حشام تا بھیرا ہی حضرت عمر فاروق تا ماما ہی آج کتنے سونا میڈا ماما آس ابن حشام میڈے ہتھیں لیو میں مامے دی کی چیو دینا تاکہ قیامت تک اعلان ہو بنیے جیڑے اوشاق مستمع ہونے انہ دینا دی خون دی رشتہ دی حسیت نہیں ہونے سبحان اللہ سبحان اللہ تے عثمان غنی او با وفا محبوب اپنی جگہ دو تے سفیر بنا کے بھیجن مکہ والیاں دو سبحان اللہ جیڑے موقع عمرے تے سرکار ترین تے گکافرہ روک نیتا سرکار نے بھیجے حضرت عثمان غنی کو مذاکرات وستے انہا قریش مکہ نے آکے عثمان تارے نبی کو نہیں آمن دے دے توں اگر کرنا چاہ میں قابد توافت کر گئے حضرت عثمان غنی نے فرمائے یار تو بغیر قابد تواف کرے سو تو سجن دے کٹھے کرے اللہ اکبر حضرت عثمان غنی جلے ولن تے محبوب رہے صلات و السلام دے صحابہ نے پوچھے عثمان تو تے مکہ دے بھی چھامیں توافت کی تا حضرت عثمان فرمائے سوال ہی پیدا نہیں ہولا اے تا میں چاندری ہڑے گئی میں پورا سال بھی اگر مکہ جرہ من یہاں تو میں روتے کوئی پابندی نہ ہو بہا میں تواف نہ کرا ہاں تواف کرے ساتھ یار دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب پا وفا میرے پیر علی جیہ پا وفا کہ حجرت تیرات تلوارا دی چھانت اللے محبوب بستر تے سم گئے تلوارا دی چھانت اللے جڑویل جناب علی سمن ستن اپنی جان ویچ کے خالق کے کائناتی ذات خوش تھئی خالق نے فرمی جیبریل جی رب پہ جلی میکائیل جی رب پہ جلی دوئے آؤ بارگاہ مولا جا حاضر تھے اللہ فرمائے تو سنوئے پھر آئی وے میں تو دوہا کو لمبی زندگی دیتی ہے انتوارے چکیڑا پھر آئے جیڑا اتی زندگی بھر آئے پھر آئے دوہا نے ارد کی تھی مولا جتنی جتنی بخشیوی سارے کول رہن دے تو پیدی ودھا میں تک کادے رہے ساری ویچو تو حصہ نہ کٹ خالق کے کائنات فرمائے تو سا کیجے بھیراؤ اتی زندگی قربان نہیں بھی کریں دے ذرا زمین تجھاتی تپاو میں علیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ کو بھیرا بڑھا علیج ہے بھیرا بڑھو جیڑا ساری زندگی قربان کر کے نگیاں تلواراں دی چھانگل لے مشرقین مکہ دے گھیرے دے اندر مسکر آگے نبی دے بستر دے ستا بھائے علی کنے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور فرمائے جبریل زمین تے ون علی دے سیران دے کل کھڑ میکائل زمین ساری رات پا رہی دے سبحان اللہ علی دے حفاظتی کرو تے علی دے زیارتی کرو سبحان اللہ توں میں آگے جبریل کھڑے سیران دے کل 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 میکائل علی پاک تے پا رہی دے کھڑے تے آدے کھڑے بخ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑی گلے پنجابی جادر بلے بلے سبحان اللہ بخ مم مثلوں کا شبنہ ابی طالب ان اللہ شباہی بے کا ملائکہ تہو علی واہ واہ کیا بات ہے کون تری مثلہ ہو سکتا ہے اللہ ارشان بلندیاں دے ہوتے اپنے فرشتیاں دے لیچے تیدہ ذکر کر کے رب فخر کریں نارے تکبیر نہیں جب میں کھولنا چاہنا سبحان اللہ پڑے لکھے بیٹھے میں کوئی در کوئی نہیں سبحان اللہ میں کھولنا چاہنا یہ جگہ لفظ ہے یباہی باہا یباہی مباہا تن فہو مباہن اندہ مانا بند ہے کہ دو بندے ہومن اباب مفالہ اباب مفالہ ترفین فائلیت تتقاضہ دو بندے ہومن حک بندہ آکھے میں ایاں بھی آکھے میں کو ترے کو لگاتا جی آکھے میں ایاں آکھے میں ایاں ساری سرائکی چاہتے ہیں پھونڈنا ساری سرائکی کیا دیں پھونڈنا فخر کرنا خالق جیڑا عزیز جبار قادر مطلق سلطان السلاطین حکم حاکمین عزلی عبدی سمدی سرمدی رب کو پھونڈن دی کیا لوڑ پھونڈ داتا ہو ہے چاہتے کوئی مقابل دی چوہے اللہ دے مقابل دی کونے اید باوجود اللہ شباہی بیتا ملائک تہو اللہ تیری بجھا تہو آپ نے فرش جان دے سامنے فخر کر رہی ہے تیری ذات ناز کر رہی ہے فخر کر نار تکبیر نار رسال نار کلاب نار حدری علی باوف سب باوف میں جس باوف ذکر کر لینا سبحان اللہ سبحان 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 مظہر سجاگ بیٹھے ہو مظہر علی نمائند علی جناب علی زہری تو عور آپ کو ان کر بھلا ہے لیکن ہینوی صحیح میں جملہ ابتدان پڑھیں لکھیں وستے آکر گھن گزر بے سامنے حالے میں تو گھموں کچھ سنا منے سن سو سبحان اللہ یا تھگ گئے وہ حالے تو تقریب شروع ہون پہ تھی نہیں یہ تو میرے اندر دے کچھ ارمان ہیں محبت دے ارمان یہ تو اندر کا میرے درد ہے دکھ ہے خم ہے میرے رونے سے کہیں تم نہ پریشان ہو نہ یہ تو میں اپنی ڈیپ ڈیپ ادا کی تھی سنیں ذرا کربلا مولد اندر بظاہر میرا کملی والا کوئی نہیں لیکن ہائی سبحان اللہ بظاہر جناب مولا علی لیکن ہین بظاہر جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ پاک لیکن ہین بظاہر امام حسن لیکن ہین اوجڑ پانچے تن پاک تصور سبحان اللہ سبحان اللہ اور عقیدہ کہ مسئلہ ڈاکٹر چاویس ہے ان کو میں سمجھائے وہ پانچ تن بظاہر انہا پانچ تن دوی چوہیک تن ہی امام حسین بظاہر لیکن حقیقت دے جبارنا وہ سب موجود ہیں کہیں شکل دے اندر انہاں دا نمائندہ تے انہاں دا ترجمان موجود ہے جنابہ سیدہ پاک زہرادی نمائندگی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کر رہے ہیں حضرت امام حسن دی نمائندگی جنابہ سیدنا امام قاسم کر رہے ہیں میرے کملی والے محمد مستخی دی نمائندگی خود میرے حسین کر رہے ہیں خود میرے حسین کر رہے ہیں تے جنابہ علی دی نمائندگی مظہر علی بن کے علی دا ترجمان بن کے اومے میرے مرشد حسین نال لشکر حسینی دا چھنڈا چاک غازی ابباس کھڑے جی میں پتر دے ہوتے وچھ میرے مصطفاد نال جناب علی جھنڈا نالہ تکویر نالہ رسالات نالہ حیدری نالہ حیدری ذکر شہدہ کربلا نمائندگی علی بن کے جی میں جناب ابباس وفاد حق ادا کی تھے ان ذرا سن دا میں تیرے تک موٹی پہنچا منا چاہنا سنو ماما عباس وفادار وفا کر کے نکائی ہے عباس وفادار وفا کر نکائی ہے عباس وفادار وفادار وفا کر کے دکھائی ہے ابباس وفادار وفا کر کے دکھائی ہے کونین حیران کونین حیران جی میں وفادے تک پورے کی تین جی میں وفادے میں یار کون جناب ابباس نبھا کے رکھائی ہے زمان کائنات حیران عرضی سماوی مخلوق حیران جناب ابباس پتہ نہیں کتنی مردوہ امام اعلی مقام بارگاہ دی چھت جوڑ کے ارد کر یا امام میرے بدن دن خون علی کھول رہی ہے اجازت فرماؤ اجازت دیو میں ذلفقار حیدری دی جوہر دکھاما شجاعت حاش میدہ اظہار کرا جتنے ماری جناب ابباس ارد کرن ہے دیکھ فرمین ابباس تو میرے لشکر دا علم دار تو میرے لشکر دا جھنڈا جامن والے جی لشکر دی علم پردار نہ ہو میں لشکر کی ہوں دے جی لے ہک تھی میری امام اعلی مقام دے سارے سنتی شہید ہو گئے تے جناب شبیح رسول جناب حضرت تے آئیلی اکبر بھی شہید تھے ہون جناب عباس رو کے پار گا امام دے بھی چارد کی تھی سونا ہون تا اجازت فرماؤ میرے امام فرمائے عباس تُو میرے لشکر دا علم دار تے کو کی میں اجازت دے ما جناب عباس رو پہ امی حق بھی بد دل رو کی دکی دی سونا ذرا سج دیکھو ذرا خبے دیکھو جی لشکر دا میں کو علم بردار بنائے ہا وہ لشکر کی تھے جر لشکر رہی کوئی نہیں وال علم بردار ہی دا من سب کیسا میرے ماں میں عالی مقام اپنی ویر عباس نال گفتگو کر رہے حسین پاک سینے سمن والی شہدہ دی جناب سیدہ پاک سبینا المعروف بسیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی انہا ہی میں معصوم قدمہ دے نال ٹر دی ائی میری ماں میں عالی مقام دی نظر پئی میری ماں میں عالی مقام ہی نیا گات سمیل تے بہگ گئے معصوم قوی میں سینے نال لاک معصوم دی دمت تھا جو میں فرمین میری اماں زہرہ دی شکر والی میری پیار دی تُو فوجان وچ کی میں لنگ گئی اِنہ دشمن دیا صفحہ دے اندر میدان کارزار دے اندر تُو کی میں آئی معصوم دی اببا ایک مقصد گھنے کم گھنے حاجت گھنے فرمین سکینہ بسم اللہ تیرہ بابا تیری ہر حاجت پوری کرے سی ہر فرمیش پوری کرے سی دس کیا فرمیش شہزاد یاد یا بابا میڈویر سغر تس میڈویر دا چہرہ زرد ہونٹ سک جن میڈویر اپنی معصوم زبال اپنیا ہتھاندی موٹ گھٹیں دے میڈا جگر ٹکڑے تھی دے مہین وست آئی چاچ غازی کو حکم دے اگر دھیر نہیں چند گھٹ پانی میرے معصوم پھرا اسخر وست گھل ناوے معصوم بابے دی بار گھا دی جل یار دی میرے میرے ماں میں آلی مقام فرمین سکینا کیا تے کو اپنے وست پانی نہیں چاہی 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 کیا تُو تس سیکھ تُو پانی نہیں پی منا عرد گی تی بابا بابا جو میں کو ویت رہ لگی اپنے وست پانی نہ مانگ دی ویر اسخر وست مانگ دیا فرمین کیوں جل میری ماں فرمین کیوں معصوم عیرت نالی میں بابے دے سونے مکھرے دو رٹھے ارد گی تی بابا کیوں دے مطلب دی سمجھ نہیں آئی فرمین مقصد تس سغر رون دی تُو کھڑی کی دی وجہ کیا ہے ارد گی تی بابا اصغر میرا ویر جو ہے اصغر میرا بیرا جو تی میرا دی تکلیف کون برداش کر دے جل معصوم عارض کی تی میرا دی تکلیف کون برداش کر دے ہن بیرا حسین وی رو پھ ہے میں بچڑی کو سین نال لائے لے فرمین سکینہ اگر تر کن اپنے میرا سغر دی تکلیف برداش نہیں تی دی میں اپنے وی رب آس کو اندری ہزار دے خون خار لش کر دی وی کل بھرا کوکی میں بھیجا اگر اصغر تی دا وی رہے اب آس میں دا وی رہے تی وی رہا دی وی فرق ماسوم عارض کریں دی اپا وی رہا دی وی کیا فرق فرمین سوچ سکی نا تی دی وی تی می دی وی دی وی اتنا فرق جو می ڈا وی رہے بطری سالا می ڈا وی رہے بطری سالا دا تی ڈا وی فقط چھی مہدہ میں نے کئی لک فوج تک نہیں پون دی جنہ نے تھا سات پھراد تی جنہ بہنیاں بھی بے آس وی سن رنگ بدل وی سہراد کجھ سوچ دس فی آپ بھی جنی پند آو خی شام دی رہ ایسے اینہ میرے وی میری فوج دا لمبردار جی تک باس میرے مونہ دی نال کھڑے میری دشمن دی فوج دے تک نہیں بونی میرے گلو میرے عویر عباس کیوں جدا کرے دی یہ جملہ کھلیں ماسومہ انہیں پچھا منجن وستے مڑی اچھا بابا جی مرز یا منے میرے حسین کو برداشت نہیں تھی اپنی پاک بیٹی کو پکڑ کہتے نہ سکی نا اچھا ونج اپنے ہاتھ نال پانی دا مشکیز خالی چاہ گھنا میں تیرے چاہ غازی کو اجازت پیا دینا ماسومہ خن یہ مشکیز فرمین اپنے حد دینا چاہ غازی دی مون ڈھج آپ مشکیز پوا ذرا توجہ کرے جناب غازی زمین تبیٹ میرے مام نے جناب عباس کو خود پوا یہ تلوار ہمائل کی تھی جناب ماسومہ سکین نے مشکیز ایمے چاہ دی بازو دی پوا یے تی ماسوم زبان نال پوش دی چاہ چاہ میرے ویر سر ڈا ڈا تس سائیں پانی آسی کے ناس جناب عباس فرمین دن ضرور آسی چاہ چاہ پکا واد حرم مل گے نوکر دا پکا واد اگر پانی نا آیا تا نوکر دی واپس ناس جناب عباس مشکیز اپوی جگہ اٹھے نب مل میری مام جائی وی قدم دو ہاتھ رکھن وست چکین میری مام نے پکڑ ویر کو سینے دی نال لائے ایم بازو کو بی چمی ایم بازو کو بو روانے کی دنے فرمین اچھا ون منظور نظر ہے دردا اچھا ون منظور نظر ہے دردا شالہ ہو بھی رب رکھ والا ہی آس امید ماس مان دی آت علی چند دا حالا ہر دشمن محفوظ ہو کوئی ڈکھ نہ دیکھیں شالا نہ پھے جاہا جے تسہ نہ ہودا مید اصغر چوٹیاں والا جناب اباس آرد کی تھی سونا جے تُسا کرم کر کے میں نو کرت اعتماد کی تے تم ایم وفا کرے ساں صدیاں گزر میں سن قیامت آیا تک اہل محبت آخ دے راسن اب آس وفادار وفا کرے نکھائی ہے آب آس وفادار وفا کرے کے نکھائی ہے مل گئی اجازت تُرپ مولا آب آس جناب آب آس لشکر حسینی د علم مشکیز موڑے دے اندر نیز پہلو دے اندر تلوار نیام دے ویچ جناب آب آس گھوڑے کو ایڑ لئی گھوڑے نے دریائے خورا در روح کی تے جیل جناب آب آب آس دے رہوار اور گھوڑے کو ہوا دے دوش تے اردار یزید ہن دے حل چل پہ گئی چار ہزار دستا جیل پہلے وی سمت دے اندر مت این جنا چو پنج سو سپاہی چاک چوب بند عمر بن حج زبیدی دی گیا دت دے اندر سیر پانی روکن تے مت این ہیں جیل آب آس میں روح کی او پان سو دو دستائی میں پرنا چار کھڑے جناب اپ آس دے سامنے آکے کتار بنا کھڑے صف بنا کھڑے عمر بن حج جگ نہ ہوئے آکھ لگے کون اتنی دلیری دنال جی تے دین کو اتنی بہادری دنال دریات پی اوین کیا تے کو بتا جناب اپ سو نا دی ساری گھر تکو سو نی فرمین میں لڑن کوئی نہ آیا زالم آلے رسول دیا خیرمی آد ویچ او ماس بال وی حل جناد کو لوب بیت وی طلب نہیں کری دی جی لڑن جو گے وی کوئی نای جی جنگ کرن جو گے وی نی پانی دے چہی دن میں پانی بھرن پی آوے انہ کے ساری موجود کی دی اندر نہ مج سکتا دوسر تس سے مر وی سو پانی نہ دی سو جب تک بیت نہ کرے سو جل انہ بیت دن چاہے جناب اب جلال وی چاگیر فرمین اچھاوت روک رکھاؤ میرا رستا روک رکھاؤ میرا رستا انہ کے سر رکھیں دے پہن رستا پانی سو دے پانی سو 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 ار نے جناب اب آس جنہ گھوڑے کو ایڑی لئیے دے مو دے نال جی رجز پڑھے نے رجز پاڑ کے انہ کو فرمین دے ہٹ جاؤ ہٹ شامی پاڑھ فرمین ہٹ شامی پھوج دب دل دستا میں حق دا علم بچا سگ دا میرے سر تے کج تطہیر دا ہے میں سج پہ نور بڑا سگ دا مت سمجھو پیاس تُ آج ز ہے میں چر دی ڈھال اڑا سگ دا ہٹ حق کل دی نال علی مامو میں چود ہاں طبق حلا سگ سگ نعرہ تکبیل نعرہ رسالات نعرہ حیدری تاریخ نسینی جناب عباس گھوڑے نے جنو پرواز شروع کی تی اُنہ دے نیزے اُتھائیں رہ گئے اُنہ دے سارے پروگرام اُتھائیں رہ گئے جناب عباس کھوڑے کھوڑا کے تلوار نیام دی چکڑ کے ایوے چلیئے محسوس تھی دے عباس نہیں پیا لڑدا بلکہ کل زم پر زو شجاعت دا ایوے معلوم تھی دے جی میں شجاعت سمندر چھولیاں تے آگیا ہو لہنا پیا مرے نہ ہو بے کل زم پر زم شجاعت دا جڑ اچھلیا دشت بلا وچ سب ناری بے آس تھے زلمات والے دریا وچ رک تیرانی پرواز گئی تسکین ملی سہر وچ ہر دشمن تُو محفوظ ہو مے اٹھو سین آکھ بکی آگی جناب اپاس پرواز کرے نی ہو یا پہنچن دریا دے گھوڑے کو سٹیا دریا دے اندر جناب اپاس گھوڑے دی لگام ڈھلی کر کے اپنے قدم دی ایر دی نال اشار کی تی نے گھوڑا پانی پی تُو بھی تس جنے گھوڑے محفوظ کی دے گھوڑے موت تے جائے ایمیں اپنے سر کو جنب شریعت دی زبان حال نال گوئے عرض کریں دے کہ آئے میرے سوڑا سوا میں بے زبان ضرور آ لیکن مک حرام نہ میں زہرا دے گھر دے نمک کھا دے ایک ایمیں ہو سک دے زہرا دے گھر دے معصوم بچے تس ہوں ان میں پانی جناب عباس پانی دی مشک بھری ہے ایمیں ایک بک پانی دا جناب عباس بھر ایمیں بھر یا لیں ولا دریاج سکھ تلیں پھن کوئی صاحب کلم کچھ ایمیں حدن جناب عباس پیمن جناب عباس پانی ولا دریائی سٹ گھت دے لیکن ما یاد جناب عباس نے ایمیں پانی چایا ایمیں مولا عباس نے پانی اچھال کے والا دراد سٹ کے قیام تک دس رج خیال کر آئے سا کو مجبور نہ سمجھ آئے آس پانی دے مہتاج کوئی نہ دے ایتا مالک جناب ساد مہتاج جو سہوز کا اثر جناب مصطفیٰ دی بار گھ دی تص سا پانی چن جناب عباس پانی بھریا دوبارہ گھوڑے کو کڑھیا بیر اتنے تک وال فوج دست جم ہو گئے پھر جناب عباس در رستہ روکن وست جناب عباس جیلے حق دی تے تلوار چلئیے جناب عباس دی حق تے تلوار دی تاثیر اگر لفظہ دی شکل اچھ محسوس کرنا چاہمیں تو لیک سید زبان دی وچ مای آگ چھوڑا جدہ حق لدی میدان دی وچ جدہ حق لدی میدان دی وچ عباس علم بردار پی روح دی وچ حل چل حی پھڑ کات پیا آلم ارہ دی اندر حل چل مچ گئیے آلم اج سام دی اندر پھڑ کات مچ گئیے جد حق لدی میدان دی وچ عباس علم بردار پی حل جل جل گئی ار مہد مچ اٹھی یک دم گرد ہو بار حل یا کو شام جا آب آد سالم دی در دی وار حق تا کل زمل بری زت تھی باطل دے خوش کنار جناب عباس ترمار جل باز روایات مطابق ایک سووی یزیدی کو ایک روایات مطابق ایز عرب دویچ اسی یزیدی کو جناب عباس نے ٹکڑے کر کے دریاد کنار دوتے لاشان دے ٹکڑے لار تن تقدیر خدا وندی مسکرہ رہی عباس تیری غیرتی جی کوئی شک نہیں تیری وفا دی بج بھی کوئی شک نہیں تیرے پانی بھرن دی بج بھی کوئی شک نہیں لیکن ساکو منظور ای میں ہے کہ اے پانی خیام تک نہ پہنچے تقدیر خدا وندی کیونکہ اج اللہ اینا شان والیاں دی امتحان کتنا عظیم ہون چنانچہ جناب عباس جنگ کرین لاشا دے کشتان دے پشتے لین کامل آواز عباس جنہ وست پانی کی دی میں انہ دے خیام کو بھا لگ گئی خیم سڑ گئے بچی کوئی نہیں پانی کی کو پلے سن جناب عباس پلٹ کے دی خیام دے پاس ایک ظالم جڑا پچھو چھپیا ہویا ہویا اس نے تلوار ماری ایک بازو شیر خدا دے شیر دا کلم ہویا جلدی دنال جناب عباس نے مشکیز بے بازو دی وچ پایا تلوار چنا من شروع کی تی بیا بازو بھی کلم ہویا جلدی دنال بارک دنال مشکیز آدھن گھوڑے اٹھن ہاں ذرا وفا کر ہاں ایک ماری میں کو اپنے مولا حسین دی خدمت تیران دی بوچھار تھی دی ایک تیر پانی دے مشکیز چلگ دے انہو پانی بیٹی دے انہو غازی دی آہ نکل دی آدھن مولا اپنیا مرضیاں دا مالک تو تیران دی بوچھار دے انہو جناب عباس زخمی تھے جی میں عباس گھوڑے دی زین چھوڑی ہو سی جی میں زمین تے آئے حسین خیام امام آل پاس روک کر کے جی میں امام دو استغاثہ کی تا ہو سی انہو جناب غازی گھوڑے دی زین تو میرے امام یا کرنا تے جل آواز گئی میں چند لفظاں دے اندر ای منظر دا کر دا کرنا چاہنا کہ جناب عباس انہو لطھ نزیل ای شیر دے پس منظر دے اندر بھی بہت بڑا راز جڑا اشارے دی زبان سمجھ منا ہے کہ لطھا کون لطھا لطھا مکروز حسین دی ماد بھٹ جگر گئے سیدانی آدھے ڈٹھا خاک تے پیو سغراد انہو غازی لطھا اڈو شمر کبھی نا ریہ فوج اپنی کون آہدہ مکف کر گیا بیچ کربل دے ترٹ مان گئے آون دی ماد عباس وفادار وفا کر تیر دکھائی ہے عباس وفادار وفادار کے دکھائی شیر کیا بڑی پھوری سماج کو متوجہ رکھ سے میری امام آگئے ایک بازو کٹھے ہویا جناب عباس دا اتھ مل لے بی عباس اتھ مل لے میرے حسین بازو چین ویر عباس دکھو لو آگئے زمین تے جناب عباس لیٹے ہوئے میرے حسین نے سر چاہے جھولی دی ویج رکھے ویر دا سر جناب عباس دا سر گود حسین دی ویج میرے امام علی مقام فرمین عباس زندگی بھاری حسرت رہ گئی میرے کن سکھ دے رہ گئے کہ کہ نہیں تو اپنے مون علم کو بھیرا حسین آکسین جنب آدھا ہمیں سید آدھا مولا آدھا ہمیں امام آدھا ہمیں کہ نہیں بھیرا دا لفظ استعمال نہیں کیتا ایک واری ہونتا آکشہ جناب عباس رو کی عرض کی تی سونا تا کو ویر آکھے ہا سید آکھے سید آکھے سید آم آدھا فرمائے آدھا جی ام البنین ام میں کو کھیر جلے پلے دی ہی ہر واری کھیر پلا کے کھیر بھی پلے دی ہی کنت مور خیال کریں مت کریں اپنے آپ کو علی دا پھتر سمجھ حسن برابر پی مت کریں اگو دھندی کوشش کریں تو علی دا پھتر ضرور لیکن تو ام البنین دا پھتر تیری ام خاتون جنت دا مقابلہ نہیں کر سکتی تو نوکرانی دا پھتر جناب اب سرد کی تی آقا میری زمان جرت نہیں کر سکتی میری آقا حسین فرمائے اب باز ان تی زندگی دی آخری کنارے تے پہنچ چک ہیں میں آدھ میری فرمیش تے ہکواری میں کو اخی سرچا بھیرا سرچا جناب اب اب آز ارد کی تی آقا حکم دی تعمیل کریں نہ لیکن ولی نکڑی جیری فرمیش میری بھی ہے ذرا سنائے کربل دا منظر بن کے دیکھو روز پاک امام حسین کو روز اب آز دا فاصلہ دیکھو جناب اب آز دے روز دی سمت دیکھو جیڑا جوان اور سمت آتنا مرک دا ہو جناب اب آز سرچ سوڑا ایک نکڑی جیری فرمیش میری بھی ہے میری امام نے فرمایا آز این میں لے نس ہون بھی جناب اب آز جیری فرمیش کی تھی کربلا دی دھرتی حل گئی سنن والیاں دی دیگر حل وین جناب اب آز رکی دی سوڑا ہڑ تک تور لش کر جتنے باوفا شہید تھے اگر غلام ہون دے اگر نبی دے خاندان دے ہون دے اگر دی لاش خیام سامنے گھنویں دے ہاوے لیکن میری ہکہ فرمیش میری لاش ہی رہن میری لاش خیام نبی میری امام نے فرمایا اب آز اے عجیم فرمیش اے فرمیش کیوں پیا گرے نے ہون اگر توجہ حاضر ہو میں عرض کی تا جناب اب آز رو ای پین تی عرض کی تی خیم نالا نالا شج نی وہ خیم نتاب چھ سی سگی نا اسغر ہے پہن پیاسا اسغر ہے پہن پیاسا آجام شاک نہ آئی ہے اسغر ہے پہن پیاسا نالا شن وہ خیم نالا شن وہ خیم نالا شن وہ خیم تا پچھ سی سگی نا اسغر ہے وہ پیاسا آجام شاک نہ آئی ہے اے سوڑا میری لاش خیم نی ہو مطبال کٹھ تھی گئے آنکھر جنہ کو پاک سکینہ اپنے خیم جب جمع کی تھی بیٹھی ہے لازے لازے تسلیل دی آدھی بسی میں تھوڑی دی سوڑی دیر سبر کرو میرا چاچا پانی کی دیا دے اپنے خیم جمع کر گی معصوم بالا کو تو سلیل نہیں دیا دی میرا چاچا بڑا وحد دار میرا چاچا گادی کال کو پورا کرن والے میرا چاچا کریں کچھی گال نہیں کریں داؤ اللہ دے شیر دا شیر کہ تھوڑی دیر انتدار کرو ہونے آدھو پہ چاچا ہونے پانی آوے دے ہونے پانی آوے دے اپنے خیم دی جڑی سکینہ مالا کو چمع کر کے میرے نا دے گیت بیٹھی گاں دی پانی دے نا دے تسلیل بیٹھی دے دی آنکھیں چاچا او وعدہ کی دے گیا تو تا والے پانی نہیں آیا اسغر بہن پیازا اسغر بہن پیازا اسغر بہن پیازا جاں مشاق نہ آئی ہے اسغر بہن پیازا مکت عربی اگر نا دے دان دری یہ خان والے کتنی مودت نال سماس کرے دے ہو میں مقت لکھ ہے اپنی عقیدت محبت مودت وچ گم ہو کے اگ آل سیدی کو لہو نیر روید ہے اگ آل سیدی کو لہو نیر روید ہے اگ آل سیدی دی کو لہو نیر روید ہے اپا سیدی ہم شیر وی دربار جو آئی ہے آب آس دی ہم شیر وی دربار جو آئی ہے آب آس دی ہم شیر وی دربار جو آئی ہے نم نم روید والے نم روید والے تربار دی وی چھ جائیں وی لے آؤ نو دی ما گئی ہاتھ چاکے شامی پوچھ دے ہم آج کت عباس پھرا گئی ڈی ٹھے وی رو دے کان دل جج کرسیاں دے میری سین جلال جا گئی آج سارا شام مکاد تم میں کو چپ سجاد دکھا گئی آب آس دی ہم شیر وی دربار سن میرا سن میں پورے عدب کو ملحوظ رکھے طریقے دنال بیان بیٹھا کرنا جی رہار سعداد دمشق دی مجرین مسافر خانہ سران زندان سعداد دے حق زندان جی امام زہن اللہ دین دی روز تلبی تین یہی نم مردود دے دربار یزید پلید دے دربار دے اندر یزید سنے نہ کہیں لے کوئی حل کہیں لے کوئی حل مقصد حابی کہیں گا حل دا جواب سجاد کہیں بہتری کے نہ لے میں کوئی جواز مل سجاد دے قتل کر لیکن امام سجاد اجڑی گا حل کر میرا مرشد سجاد قرآن دے آیت پڑھ جواب دینے ہیں امیں گھٹ بھار کے رہ موقع نہیں مل روز دی جڑی تلبی پیش ہون دی امام سجاد آنے ہیں ہکری میرے مرشد سجاد آنے پہن ہکر بندہ اٹھے محل دی بھی چون اپرے گھر دی بھی چون یا دکان دوں جناب سجاد دے اگو والے امیں شریف خان دان دا دا روگ آلی ہکتہ جتنے نہیں ہارے تھی گئن میں آن دا 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 ہکتہ تین نگاہ کریں اٹھے نہیں چاہی نگاہ تیری تلے ہو دی این شہد علامت انتہائی شریف گھر دا دا سجاد بھی جیڑی نہیں آر دا میں آن دا دا کی تکلیف ہی اپنا تعریف تکر جیلیو بندہ پوچھ دے میری امام سجاد دیا ہنجو بدھ دی سرخ ہنجو آدی قدار لگ دی سنے جیڑا مبد آل عبار کھن والے میں محرم شریف دے اختتام دو تیری اکھی کو خسل کر آگے اپنی تی بھی نجات سامان سرخ ہنجو دی قدار پاک رو سارا تے چل بھئی سجاد رو کے حرم دن نہ پوچھے ہاتھ اب تر آئی او بار بار منت کر سجاد حرم یا چوال سنگ میں نجب دے شہدہ پوترہ سن میرا مکوہ سن میں نجب دے شہدہ پوترہ میں ڈپیو جگدہ مارا جل بہرین دے موطی ہے ساڈی شان کی التقیان میں آش میہا تہوں خون رنیا میں گپ بھیان دا ارمان کدی وطن دا نام مدینہ آج وطن دا ناز لان اب آس دی ہم شیر دربا آئی ہے آپ آس وفادار وفا کر کے نکائی ہے کون ان ہے حیران ایلہ جی نبائی ہے اب آس وفادار اللہ اللہ وفا اب صدقہ ساکوی وفادی نعمتنا سرفراز رکھے خالق دے بھی وفادار ہوں اپنے رشتیاں دے بھی اسلام دے بھی وفادار ہوں اللہ اپنی بارگاہ جہازری قبول کرے ہکشیر سلام دا دعا نماز اسربا جماعت